اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے گئے کہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹڈ ویڈیو سب سے پہلے مل جائے وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمک کی پاکستان پر تنقید کا بھرپور جواب دیا ہے وزیراعظم نے اپنے ٹویٹر بیان میں امریکی صدر کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمک کو پاکستان سے متعلق ریکارڈ دروست کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ نائن الیون حملوں میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا پاکستان نے دیشتگردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں ساتھ دیا اور پچھتر ہزار جانے قربان کی وزیراعظم نے کہا کہ دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی معیشت کو ایک سو تئیس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا اور امریکہ نے صرف بیس ارب ڈالر کی امداد دی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے قبائلی علاقے تباہ ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے محروم ہونا پڑا اس جنگ کے تباہ کن اثرات عام پاکستانی پر بھی پڑے اس کے باوجود پاکستان نے زمینی اور فضائی راستے فرام کیے وزیراعظم نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ کیا ان کے کسی اور اتحادی نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے کے بجائے امریکہ اپنی ناکامیوں کا جائزہ لے ایک لاکھ چالیس ہزار نیٹو افواش ڈھائی لاکھ اگوان فوج اور ایک ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے باوجود طالبان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں یاد رہے کہ امریکی صدر ڈالر ٹرم نے فوکس نیوز کو دیئے گئے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سالانہ ایک ارب تیس کروڑ ڈالر سے زیادہ دیتے ہیں لیکن اس نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس فورم سے ذرا آگے جانا چاہیے ہم ہر مرتبہ امریکہ کے آگے جھک جاتے ہیں چاہے کسی بھی کوئی بھی معاملہ ہو ہم ہر مرتبہ جھکنے کے بعد اپنا جولی پھر سے پھیلا دیتے ہیں تاکہ امریکہ ہماری جولی میں اور امداد ڈالتا جائے اور ہم بیکاریوں کے طرح آگے بڑھتے سے رہ جائیں عمران خان کو اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس امداد کے بیکاری نہیں ہیں ہمیں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اگر ہم اب بھی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ اس کو ویٹس ایپ اور فیس بک کے شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے